اگر کارون کو بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا ایٹی ایم کارڈ اس کے خزانوں کی انچابیوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں اس وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے آجز تھے تو کارون پر کیا بیتے گی اگر کسرہ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی بیٹھک میں رکھا صوفہ اس کے تخت سے کہیں زیادہ آرام دے ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی اور اگر کیسر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرخ کے پروں سے بنے جن پنکھوں سے اسے ہوا پہنچایا کرتے تھے آپ کے گھر کے پنکھے اور ایسی کے ہزارویں حصے کے برابر بھی نہیں تو اسے کیسا لگے گا آپ اپنی خوبصورت کار لے کر ہلاکو خان کے سامنے سے فراتے بھرتے ہوئے گزر جائیے کیا اب بھی اسے اپنے گھوڑوں پر غرور اور گھمنٹ باقی رہے گا خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے تھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا احتمام کرتے تھے اور وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سماتا تھا کیسا لگے گا اسے اگر وہ آپ کے گھر میں گزر دیکھ لے جناب آپ بادشاہوں کیسی راحت میں نہیں رہ رہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مگر کیا کیجئے کہ آپ سے تو جب بھی ملے آپ اپنے نصیب سے نالا ہی نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ آپ کی جتنی راحتیں اور وسطیں بڑھتی جا رہی ہیں آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ پڑھئے شکر ادا کیجئے خالق کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا شکریہ